اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ اور میں ہوں جواد کمال ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آپ کو خبر دے مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات کے اندرونی کہانی بول نیوز نے حاصل کر لی پی ٹی آئی نے مولانا اور حکومت کو مشکل مڈال دیا پی ٹی آئی قیادت نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کا نوٹفیکشن جاری کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے بلکل مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات کے اندرونی کہانی بول نیوز نے حاصل کر لی پی ٹی آئی نے مولانا اور حکومت کو مشکل میں ڈال دیا مزید تفصیل آ جانے گی ڈیپٹی بیورو چیف علی شیر سے علی شیر بتائے گا کیا معاملہ پیش آ رہا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت جی بلکل اس وقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہیشگاہ پہ موجود ہوں اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہیشگاہ پہ بلاول بھٹو زرداری محسن نکوی وزیر داخلہ وہ پہنچ چکے ہیں اور اس سے قبل یہاں پہ مولانا فضل الرحمان سے پہلے بلکہ بلاول بھٹو زرداری اور محسن نکوی سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے پی ٹی آئی کے برسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ وغیرہ جو خبر کی بات ہے کہ اب تک اس میں سے نکلا کیا وہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان اور حکومت کو ایک بڑی جائز بات پہ ایک طرح سے پھنسا دیا ہے اور وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری یہاں اس ڈائز پہ گفتگو کر کے گئے تھے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ہمارا مسفدہ یا حکومت کا مسفدہ نہیں مانتے تو وہ اپوزیشن کا یعنی مولانا فضل الرحمان کا جے یو آئی کا مسفدہ مان لیں تو یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے کہی تھی پی ٹی آئی نے یہی بات مولانا فضل الرحمان سے کہی ہے کہ اگر حکومت مخلص ہے اور جے یو آئی کا مسفدہ ماننا چاہتی ہے تو جے یو آئی کے مسفدے میں آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اس کہا گیا ہے کہ انیسویں ترمیم جو افتخار محمد چودری نے پارلیمان سے دباو دے کر ختم کروائی تھی اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے اگر اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے تو جو اٹھارویں آئینی ترمیم بچتی ہے تو اس میں ون سیونٹی فائیو کی سیکشن تھری جو ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا وہ چیف جسسہ پاکستان ہوگا یعنی اٹھارویں آئینی ترمیم میں بھی اور جو جے یو آئی کا مسفدہ ہے اس میں تین رکنی جو ججوں کا پینل ہے سینئر موسٹ کا اس میں سے چیف جسسہ پاکستان کے چناؤ کی کوئی بات نہیں ہے نہ اٹھارویں آئینی ترمیم میں ہے اور نہ ہی جو جے یو آئی کا مسفدہ ہے جو خود جے یو آئی نے جاری کیا تھا اور بلاول بٹو ذرداری جو کہتے ہیں کہ اس مسفدے پر اتفاق ہے تو اس کے اوپر یہ بتایا گیا ہے ذرائع سے کہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت آپ کے مسفدے کو مانتی ہے تو حکومت سے کہیں کہ وہ سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دے یہ بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن بطور چیف جسٹسہ پاکستان وہ جاری کر دے اس کے بعد آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی ساری چیزیں ہوگی ان پر اوپر جو ہے وہ ہم بات کر کے اس کو جلد از جلد فائنل کرنے کو تیار ہیں یہ باقی چیزیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے بیسیکلی یہ چیز تھی اور ایک اور جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے جو یہاں پہ براول بٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو حکومت کا کل مسفدہ منظور کیا گیا پارلیوانی کمیٹی میں اس کے بارے میں ایک شک کے بارے میں کنفیرین پیدا ہوئی ہے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے نہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہے لیکن کہا یہ جارے جب ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو یہاں پہ سب نے دیکھا کہ براول بٹو زرداری نے کسی سوال کا اور وہ یہاں سے چلے گئے بلکہ یہاں پہ تو ایک صافی نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دینا تھا تو آپ اس کو جاری کر دیتے مطالبے کے ساتھ کچھ شرط بھی رکھی ہے کہ اگر روڈیفکیشن جاری نہ ہوا تو پھر پی ٹائی کا اگلی سٹانس کیا ہو سکتا ہے جی اس پہ ابھی ان نے کوئی شرط نہیں رکھی وہ مولانا کے ساتھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس ہمارا جو خدشہ ہے کہ حکومت اس ساری آئینی ترمیم کو ایک پرسن سپیسفک ترمیم کے طور پر لانا چاہتی ہے پہلے وہ پرسن سپیسفک ترمیم لانا چاہتی تھی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت دے کر اس کا سربراہ بنانے کی صورت میں اب وہ پرسن سپیسفک کانسٹیٹوشن آمنڈمنٹ لانا چاہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن سکے یہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا ایک خیال ہے کہ یہ پرسن سپیسفک آمنڈمنٹ ہیں اس وجہ سے وہ اس کے حامی نہیں ہے اگر حکومت مخلص ہے تو جو مولانا نے مصفدہ دیا تھا جس کے بارے میں بلاور اٹو زرداری نے یہ کہا ہے وان سیونٹی فائیو کے انیسویں ترمیم کو رپیل کر دیا جائے اٹھارویں ترمیم کو بحال کر دیا جائے اٹھارویں ترمیم میں ججوں کی جو تقریح ہے اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا اور اس میں پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو کافی بہتر اختیارات ہیں انپوٹ ہے لیکن جب انیسویں ترمیم چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے کروائی تھی تو اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی اس کی جو حیثیت تھی وہ ایک الہامتی سی ہو کر رہ گئی تھی اور اس کے پاس کوئی فیصلہ سواز اتھارٹی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال جو ہے اب ایک ایک طرح سے کہا جائے کہ پہلے بلاول بٹو زرداری نے یہاں پہ کھڑے ہوگی یہ کہا تھا کہ بلاول بٹو زرداری سلام آباد میں سیاسی محال گرم ہو گیا ہے مولانا کا گھر دن بھر مرکز نگاہ بنا رہا اپولیشن اور حکومتی وفود کا بھی آنا جانا لگ رہا پی ٹی آئی چیئرمن بریسٹر گوھر خان وفد کے ہمراہ مولانا کے گھر آئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے کہا خواہش ہے آئینی ترمیم کا مصودہ مولانا خود پیش کریں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مولانا کے گھر پر موجود ہیں مخصوص رشستوں کے گیس میں آٹھ جس کی دوسری وضاحت کا معاملہ ہے چیف جسٹر پاکستان جسٹر قاضی فائد عیسیٰ نے بھی اس معاملے پر وضاحت طلب کی ہے محمد علی جا ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے محمد علی جا دن بھر شہر اقتدار میں صورت حال کیا رہی سیاسی محول بھی گرم رہا اور عدالتی محول بھی خاصا گرم نظر آ رہا ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پہنچا تھا اور اس میں بانی چیرمن پی ٹی آئی کا پیغام خصوصی طور پر مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی کردار کی بانی پی ٹی آئی نے کافی تعریف کی اس متعلق جو مصفت کردار مولانا فضل الرحمان نے اب تک ادا کیا ہے اس متعلق بانی چیرمن پی ٹی آئی کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا گیا ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آئینی مساویدے سے متعلق تقریباً اتفاق ہو گیا ہے اور اس متعلق جلد اہم پیشرفتی متوقع ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کا وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ سے محمود خان اچھک دے کی رہائشگاہ روانہ ہو جک ہے اس طرح آپ نے کہا کہ پورا دن مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ سیاست کا مہور بنی رہی گلشتہ روز کی طرح آج بھی متعدد بارہ ہم نے دیکھا کہ کبھی حکومتی وقت کبھی پاکستان تحریک انصاف کا وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر پہنچتا تھا اور آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت جاری تھی اور اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بلاول بوٹو درداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی وہ بھی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر موجود ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے درستان جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جو معاملہ ڈسکس ہوئے ہیں ان معاملہ سے متعلق بلاول بوٹو درداری اور محسن نقوی کو اگاہ کیا جا رہا ہے جبکہ اگر پارلیمنٹ ہاؤس کی بات کی جائے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کافی گہمہ گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے سینٹ کا جو اجلاس ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد متوقع ہے اور اس حوالے سے بارہ جا بلکل آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس وقت بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے فہاد چودری بھی ہمارے ساتھ موجودوں سے بات کریں گے فہاد چودری آپ بتائیے پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا صورتحال ہے وہاں سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں ساڑھ نو بجے قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کا کہا گیا تھا کچھ ہی منٹس رہ گئے ہیں اجلاس وقت پر ہوتا دیکھ رہے ہیں پھر تاخیر ہوگی جی دیکھئے مجاوزہ آئینی ترمیم پر دن بھر جو مشاورتی سلسلہ جائے گا اس کے باعث سینٹ اور قومی اسمبلی کے وقت تبدیل کیے جاتے رہے تین مرتبہ سینٹ کا وقت تبدیل کیا گیا دو مرتبہ قومی اسمبلی کا وقت بھی تبدیل کیا گیا اور کابینہ کا وقت بھی آج تین مرتبہ تبدیل کیا گیا لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملات تیہ ہونے کے قریب ہیں اور جیسے ہی گرین سیگنل مل جاتا ہے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا کانسٹیٹیوشن کمیٹی روم میں اگر ازم آفیس کا حملہ بھی پہنچ گیا ہے کابینہ ڈیویجن کا حملہ بھی پہنچ گیا ہے اور دونوں اپشنز اس وقت زدہ اور ہے اگر تو مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہو جاتے ہیں تو پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر اگر مولانا فضل الرحمان بل پیش کیا تو کابینہ کا اجلاس نہیں ہوگا لیکن اگر حکومت اپنا بل لائے گی تو پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا جس میں سفزے کی منظوری کا امکان ہے اور اس کے بعد فوری طور پر سینک میں بل پیش کیا جائے گا آگر مولانا فضل الرحمان بل پیش کرتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی میں پہلے پیش کیا جائے گا جی فہد چودری ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا دن بھر صورتحال رہی اور اسلام آباد میں سیاسی محول انتہائی گرم رہا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قومی اسمبلی کے جلاسوں کا وقت دیا جاتا رہا سینٹ کے جلاس کا وقت دیا جاتا رہا لیکن اس میں مسلسل تاقیر ہی ہوتی رہی ہے علی شیر آپ بتائی گا اس وقت کیا صورتحال ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر جیسے کہ آلی جان نے بتایا کہ محسن نقفی اور بلاول بھٹو صاحب موجود ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان کے گھر میں اور وہاں سے آپ نے کچھ دیر پہلے ہمیں ایک اہم خبر بھی دی تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑا مطالبہ رکھا ہے کیا یہ بھی بتا چل سکا ہے اس پر مولانا فضل الرحمان نے ان کو کیا جواب دیا جی بالکل ابھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اپنا مطالبہ رکھا ہے اور ابھی وہ مطالبہ جو ہے وہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اور محسن نقفی جو کہ مولانا کی رہیشگاہ پہ موجود ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو پی ٹی آئی کے تحفظات سے ان کے مطالبات سے یا ان کے خدشات سے جو بھی ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں ابھی یہ بات کہ مولانا فضل الرحمان دھار ہے وہ ایک بہت ہی جہاندیدہ سیاستدان ہے اور وہ اتنی جلدی اپنے پتے شو نہیں کرتے ہیں انہوں نے دونوں اطراف کو دیکھنا ہے کہ اس یہ بات جو کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جیسٹس اگر حکومت جو ہے وہ مخلص ہے آئینی ترمیم کرنے میں متفقہ طور پہ تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ جی ایو آئی کا جو مساودہ ہے اس کو مان لیا گیا جیسٹس اگر اعلان کیا بلاول بٹو زرداری صاحب نے تو اگر بلاول بٹو زرداری صاحب کا مساودہ جو ہے وہ جی ایو آئی کو انہوں نے مانا ہے تو پھر اس کے اندر تو سینئر موسٹ جو جاجہ ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بنتا ہے انیسویں آئینی ترمیم ریپیل ہونے کی صورت میں یعنی ختم ہونے کی صورت میں اٹھارویں آئینی ترمیم بحال ہونے کی صورت تو یہ بات جو ہے وہ مولنا کے سامنے رکھ دی گی ہے ابھی ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بٹو زرداری اور موسر نکوی جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے مولنا کی رہائشگاہ پہ اس ان کے سامنے بھی رکھیں گے مطالبہ وفاقی وزیر داقلہ اور چیرمن پیبلز پارڈے کے سامنے رکھ رہے ہیں ملک سعید آوان نے بھی ہمیں جوائن کیا جو سینئر سینئر کے علاق کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چار بار سینئر کے علاق کا وقت تبدیل کیا گیا اور ابھی آٹھ بجے علاق شروع ہونا تھا لیکن ایک گھنٹا گزرنے کے با وجود سینئر کا علاق شروع نہیں ہوتا تھا سینئر کے علاق میں مجموع تو تقریبا بارہ سینئر آپ سے کچھ سیر پہلے موجود تھے جس میں وزیر غزانہ محمد اور عزیر سلیم معلومی والا اور انیسیا سینئر اہمان آگ کیمہ اور شامل ہیں جبکہ دیگر طرح کہ ان بھی یہاں پر موجود تھے قائد اہمان سینئر سانگھدار بھی آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اہمان میں لوگ نہیں ہیں تو وہ گیلری میں چلے کہ ابھی مجموعی تو بارہ ارکان یہاں پر موجود تھے ہیں جبکہ محمد اور عزیر کو کل کل آئی جس کے بعد وہ یہاں سے روانا ہوگی جبکہ آہد کیمہ بھی کسی فون کل کے بعد یہاں سے روانا ہو چکے ہیں تقریباً گیارہ سے بارہ سینئر پھر بھی اہمان میں موجود ہے ابھی در اہمان شروع ہونے کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں کی جاتا کہ اہم کسی دیر بار شروع ہوگا تہام سینئر اور سینئر کا عاملہ جو ہے وہ اہمان کے اندر موجود ہے سینئر کے اہمان کے لیے آج چار باز تائم تبدیل کیا گیا تھا اللہ گیارہ بجے اہمان تبدیل کر کے ساڑھے بارہ بجے کیا گیا ہے ساڑھے بارہ پھر ساڑھے بجے تائم تبدیل کر کے کیا گیا پھر ساڑھے چہے بجے تبدیل کیا گیا اور پھر آخری بار آٹھ بجے سینئر کا علاقہ ہوا ہونا تھا آٹھ بجے کے سینئر یہ علاقہ کے لیے گھنٹے بھی بجائی گی اور پھر ایک کا دو کا سینئر نے آنا شروع کر دیا اور ابھی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو تقریباً گیارہ کے قریب ارکانے بات کے اثر ہوئے ہیں دن بھر شہر اتدار میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی رہی اس وقت بھی کیا صورتحال جاری ہے اس سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے قومی اسمبلی اور سینئر کے اجلاس کے اوقات بار بار تبدیل ہوتے رہے قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت دو بار جبکہ سینئر اجلاس کا وقت چار بار تبدیل ہوا قومی اسمبلی اور سینئر کے اجلاس کے اوقات بار بار تبدیل ہوتے رہے صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی ایک بھی اجلاس شروع نہ ہو سکا قابینا اجلاس صبح ہونا تھا دوپہر تک ملتوی ہوا پھر شام کا کہا گیا قومی اسمبلی اجلاس دو اور سینٹ اجلاس کے اوقات میں چار بار تبدیلی کی گئی قومی اسمبلی کا اجلاس تین بجے سے تبدیل کر کے سات بجے کہا گیا دوسری بار قومی اسمبلی اجلاس کا وقت سات سے تبدیل کر کے ساڑھے نو بجے کر دیا گیا سینٹ اجلاس کا وقت چار بار تبدیل کیا گیا سینٹ اجلاس اب آٹھ بجے ہوگا سینٹ اجلاس صبح گیارہ بجے بلایا گیا پہلی بار سینٹ اجلاس کا وقت تبدیل کر کے ساڑھے بارہ بجے کیا گیا دوسری بار سینٹ اجلاس کا وقت تبدیل کر کے تین بجے کر دیا گیا تیسری بار سینٹ اجلاس کا وقت تبدیل کر کے سارہے چھے بجے کیا گیا سینٹ اجلاس کا وقت چوتھی بار تبدیل کر کے رات آٹھ بجے کر دیا گیا شیئرمند پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا بڑا اعتراف سامنے آ گیا ہے انہوں نے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو سینٹرز ہیں جو حکومت کی آئینی ترامیم کو پاس کرانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں دو سینٹرز حکومت کے نمبر گیم کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے چیئرمند پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے بڑا اعتراف کر لیا محمد علی جوہ سے اس بار میں تفصیلات جانیں گے علیدہ مزید کیا کہا چیئرمند پی ٹی آئی نے آپ سے کچھ ہی در قبل چیئرمند پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں تو ان کی ہمارے سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے اس طرح متعدد بار ہم نے جب ان کے سامنے سوال کیا کہ نمبر گیم آپ کی پوری ہے آپ کے سینٹرز جو ہیں وہ محفوظ ہیں آپ کے حق میں ووٹ کاش کریں گے یا نہیں متعدد بار بریسٹر گوھر نے اس کا جواب دینے سے رکے رہے اور انہیں اجتناب کیا لیکن بعد ذہا جب پھر بھی صافیوں نے سوال کیا تو بریسٹر گوھر نے یہ اعتراف کیا کہ ہماری سینٹرزر کا تیمور اور سینٹرز فیصل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے رابطے میں نہیں ہیں اور وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کاش کریں گے تو ایک بڑی خبر ہے اب تک پاکستان تیرک انصاف اس حوالے سے متعدد بار کہتی رہی ہے کہ ہمارے تمام تر سینٹرز حکومتی آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ کاش کریں گے لیکن اب چیئرمنٹ پی ٹی اے بریسٹر گوھر نے اعتراف کیا ہے این اس وقت پہ جب حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جارہ تھا کہ ان کی آئینی ترمیم کے حوالے سے تیاری پوری ہے آلی جو ہمارے ساتھ ہی رہی ہے آپ سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے چیئرمنٹ پاکستان تیرک انصاف بریسٹر گوھر نے اعتراف کر لیا ہے انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں چیئرمنٹ پاکستان تیرک انصاف نے نام بھی بتا دیئے سینیٹر زرقہ تیور اور سینیٹر فیصل کا نام سامنے آیا انہوں نے بتایا کہ یہ دو لوگ ہیں جو حکومت کے نمبر گیم پورا کرنے میں کردار ادا کر سکیں گے دو سینیٹرز حکومت کے نمبر گیم پورا کرنے میں ہم کردار ادا کر سکیں گے آلی جا سے بھی اس بارے میں تفصیلات جانیں گے آلی جا کل تک تو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کچھ اور دعویٰ کرتے نظر آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے کچھ ارکان ہیں جو ہمارے بینچز پر آ کر بیٹھ جائیں گے ترمیم والے دن بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی سمیت پاکستان تیرک انصاف کے جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی یا سینیٹر ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوئی اس سے قبل عامد خان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی انہوں نے یہ تاثر یکثر مسترد کیا انہوں نے کہا کہ ہم تمام طرح جو لوگ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ حکومتی آئینی ترمیم کے حق میں ووڈکاست نہیں کرے گا سینیٹر زرکا کے حالے سے جب ان سے بات چیت ہوئی تو ان کا ایک اینہ تھا اس متعلق ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا ہے اور اس میں انہوں نے واضح کہا کہ گو کہ میرے بیٹا جو ہے لابتا ہے لیکن میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں لیکن اب بریسٹر گوھر نے فائنلی اعتراف کیا ہے کہ اب دو سینٹرز جو ہیں ان سے ان کا رابطہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومتی آئینی ترمیم کے حق میں ووڈکاست کرنے جا رہے ہیں اب صرف کچھ ہی درکا ہوگی سینٹر فیصل وارڈا سے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آج دیکھیں گے کہ ہر صورت آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہوگی اب معاملہ دلچسپ ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس بات کیا سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے محمد علی جاہ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کیا ہوتا رہا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے چیئرمن پاکستان بریسٹر گوھر نے بھی جو اعتراف کیا ہے اس اعتراف میں انہوں نے کیا کہا ایک بار پھر بول نیوز کے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں دو سینٹرز کون ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں دیسی مرخہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بانی پیٹرے کو بہترین کھانے دستیاب ہیں خوراک مطالعہ ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے بجلی بلا تات الفراہم کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر اڈیالا جیل انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا پیٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں بانی پیٹی آئی کو سہولیات کی عدم فراہمی کی شکایت کی تو اڈیالا جیل انتظامیہ نے تمام سہولیات گنوا دی جیل حکام کا کہنا ہے کہ بانی پیٹی آئی کو اڈیالا جیل میں بی کلاس کی سہولیات دستیاب ہیں بانی پیٹی آئی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ان کی خوراک مطالعہ ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور بجلی بلا تات الفراہم کی جا رہی ہے پروفیشنل قیدی کک ان کا ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا ان کی مرضی سے تیار کرتا ہے بانی ناشتے میں کافی چیا سیٹ چکندر کا جوس دہی چپاتی بسکٹ اور خجوریں استعمال کرتے ہیں دوپہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا دیسی مرگی دہی چپاتی سلاد گرین ٹی مٹن پسند ہے اور رات میں دلیا کوکونٹ کوکونٹ جوس اور انگور وغیرہ لیتے ہیں کھانا اسسٹنٹ سپر انٹینڈنٹ کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے دو ہفتے قبل میڈیکل ٹیسٹ ہوا جس میں بانی صحت یاب ہیں دو روز قبل پیمز کے ڈاکٹروں نے بھی موائنہ کیا اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے میں ملا جلال رجحان رہا ہنڈرٹ انڈیکس دو سو تینٹس پوائنٹس کم ہو کر پچیسی ہزار دو سو پچاس پر بند ہوا ملک بھر میں سونے کی قیمت نئے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی فی تولہ سونہ نو سو روپے زافر سے دو لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو روپے کی بلند سطح پر آ چکا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار اپ ڈیٹ سامنے آ گئی ہنڈرٹ انڈیکس دو سو تینٹس پوائنٹس کم ہو کر پچیسی ہزار دو سو پچاس پر بند ہوا کاروباری ہفتے میں ہنڈرٹ انڈیکس ایک ہزار چھ سو چونٹسٹ پوائنٹس کے بینڈ میں رہا انڈیکس نے کاروباری ہفتے میں نئی بلند ترین سطح چھاسی ہزار پانچ سو بیس بنائی جبکہ کم ترین سطح چھاسی ہزار آٹھ سو چھپن رہی بازار حصص میں ہفتہ بھر میں دو اشاریہ دو ایک ارب شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مالیت ایک سو بارہ ارب روپے رہی سونے کی قیمت میں اب تک کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے فی تولہ سونہ نو سو روپے مہنگا نئی قیمت دو لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی دس گرام سونے کا بھاؤ میں بھی سانچ سو بہتر روپے کا اضافہ دو لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا ہے سیریلے کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے ذرائع کے مطابق محمد رزبان کو سیریز میں قیادت سوپنے پر غور کیا جا رہا ہے غور ہے آسٹیلیا ایک بڑا چیلنج کپتانی اس سے بھی بڑی ذمہ داری بابر آزم مسلحت اور وقت کی نزاکت کے تحت قیادت سے جان چھڑا چکے پی سی بی کے لیے سیریز کے کپتان کا انتخاب ملین ڈالر کا سوال بن چکا ذرائع کے مطابق سلمان آگا جونئر ہونے کی وجہ سے ریس سے کافی حد تک باہر ہو چکے ذرائع کے مطابق کپتانی سنبھالنے کے لیے محمد رزبان کی کڑی شرائع ٹیم سیلیکشن میں اختیار مانگنے کے ساتھ مقصود کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی فرمائشی پروگرام جاری کر دیا ذرائع کے مطابق محمد رزبان کا کہنا ہے کہ ٹیم کی کارکردگی پر سوال ان سے کیا جائے گا دور آئے آسٹریلیا پر ان کو مکمل اتھارٹی ملے گی تب ہی وہ قیادت کی بھاری ذمہ داری سنبھالیں گے چیئرمن پی سی بی بورٹ تنگ ٹینک کو مزید امیدواروں کو زیرے غور لانے کی ہدایت کر چکے نیوز بولیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ بولیوز ڈورٹ کم اور دیکھ کر ہی بول